جنابِ سپیکر آزادی خدا کا سب سے بڑا احسان اور انسانیت کی سب سے بڑی شان ہے اپنی آزادی کی تمنا اور خواہش اپنے آزادی کی جستجو اور جد و جہت اپنے آزادی کی حصول اپنے آزادی کی حفاظت اور دوسریوں کی آزادی کا احترام شرفِ انسانیت و قائنات کا سب سے بڑی عبادت ہے اور انسان کو غلام بنانا غلام بنانے کی کوشش اور سادش کرنا اور غلامی قبول کرنا قائنات کا سب سے بڑا گناہ اور انسانیت کے خلاف سب سے بڑی سادش ہے جنابِ سپیکر آج جس واقعے پر یہ احوان نے قرارداد منظور کی ہے اس پہ کسی ابحام کی گنجائش نہیں ہے یہ واقعہ ملتِ اسلامیہ کے لئے تازیانہ اور ایک بہت بڑا میں ریپیٹ کرتا ہوں آج کے احوان میں جو کچھ کہا گیا ہے تاکہ کلیریٹی رہے کہ یہ احوان اسماعیل حانیہ کے قتل اور شہادت کو ملتِ اسلامیہ پر حملہ تصور کرتا ہے اور پاکستان خود پر ہی اس کو خود پر حملہ تصور کرتا ہے اور ایران کی خودمختاری آزادی کی خلاف اس کو کھلی جہریت قرار دیتا ہے اور اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست سمجھتا ہے اور اس عمل کو تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک باپ سمجھتا ہے یہ واقعہ یہ احوان سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ اقوام متحدہ کے جواز پر بھی سوال ہے اسرائیل کی تمام اور اسرائیل کی تمام حامی تمام طاقتوں اور تمام ریاستوں کو تاریخ کے کٹیرے میں نسل کشی میں شریک قرار دیتا ہے جناب سپیکر یہ احوان اس واقعے کے بعد اقوام متحدہ کے وجود پر جواز کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ عالمی امن کے خلاف بڑا قدم خالد صاحب ایک سیکنڈ پلیز آپ کو قطع کلامی معاف جمعہ کی نماز یہاں ڈیڑھ بجے ہوگی اس کے فورم بات ہوگا تاکہ ابھی ہمارے آنڈربل میمبرز نے بات کرنی ہے اور اس کے فورم ساتھی جانے یہ احوان فلسطین کی آزادی خودمختاری کے لیے ایک فیصلہ کن جد و جہد کی نہ صرف حمایت بلکہ عملی مدد کو اپنی قومی اور ملی فریضہ سمجھتا ہے اور قیامت کے بعد ہونے والے سوال کے جواب کے لیے خود کو سرخ رو کرنے کی دعا کرتا ہے جناب علی کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے ہم الفاظ میں کھو کر آج کے واقعے کو وہ نہیں کر سکتے جناب سپیکر فلسطین کی زمین فلسطینی ریاست کیا یہ احوان فلسطین میں دو ریاست کے تصور کو رد کرتا ہے اور یہ احوان اوائی سی کو تلاش کرنے کا بھی تقادہ رکھتا ہے جو کچھ دو سو دنوں سے زیادہ ہو رہا ہے اس کے بعد مسلمانوں کے جانب سے ہونے والے جو رد عمل ہے اس سے پوری اسلام کے خلاف جو جو قوتیں ان کا بڑا حوصلہ ملا ہے آج ہم نے یہ جو قرارداد پیش کی ہے اس سے آگے بھڑھ کر کچھ نہ کچھ قدم کرنے کے لیے احوان میں دونوں جانب بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے فلسطین کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسی سیاسی وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کسی فروہی وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے فلسطین مسلمانوں اور اسلام کے لیے پہلا پہلا فرنٹ فورٹ ہے اور اس کو اگر ہم نے یہ جد و جہد کو فلسطین کے سوال کو اور اس کے وجود کو ہار دیا تو ہم دنیا میں کہیں مو دکھانے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے میں سمجھتا ہوں وقت کم ہے اتنا کافی ہے کہ ہم کو اب فلسطین کی آزادی کی جد و جہد کے لیے مذہبتوں سے آگے بھڑھ کر کسی مرمت کے انتظام کے لیے تیار رہنا چاہیے جنابی سپیکر اللہ نے نہ صرف ہمیں آزاد پیدا کیا بلکہ آزاد رہنے کی طاقہ صلاحیت اور قوت بھی ادا کیا ہے آئیے اس کی قوت کے ساتھ کوئی قوت فیصلہ پیدا کریں بہت بہت شکریہ شکریہ جیم محمود خانہ چک جئیسا